جلدہ لڑا تاری اواز میری اواز میری اواز میری اواز جانب سوکا فیلی اواز زدائر بومجوسر صوف دوستر امانزرہ کو ازرک کی جادر پھلو رہے یکی جادر میں گئے جو رہے دوستر بودھا میں ساکر داگر مسلمی زنگت داری کی تھی یہ جادر دا دور ہے ہم پاکستان مسلمی کی کلیے اپنا خون دنے گا دیارے در دوست میری اواز دری اواز میری اواز دونو آنو شاکر بیسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریک صحاب جناب امیر مقام صحاب سردار یوسف صحاب کیپن سبدر صحاب اور مانسیرہ اور ہزارہ کی جتنی بھی قیادت اس وقت سیج پر موجود ہے اور مانسیرہ کے میرے شیروں اور بھائیوں میں آج مانسیرہ جلسے بچنا آئی میں آج اپنے کار آئی ہاں میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریک کو اپنے دوسرے گھر مانسیرہ میں دل کی گہرائیوں سے خوشام دیت کہتی ہوں مانسیرہ والوں میرے گھر والوں مانسیرہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے نواز شریف کا تھا نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا رہے گا انشاءاللہ جس ہزارہ موٹوے سے سفر کر کے میں آئی تیس سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی تو اس سفر کو جس کو چار گھنٹے لگتے تھے آج ایک گھنٹے میں ہزارہ موٹوے سے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں آگئی ہزارہ موٹوے نواز شریف کی ہزارہ سے محبت کا ثبوت ہے اور ایک اور بات بھی بتا دوں شہباز شریف صاحب کی کمر میں تکلیف ہے سب جانتے ہیں اور آج موسم خراب تھا اتنا لمبا گاری کا سفر وہ نہیں کر سکتے لیکن مانسیرہ اور ہزارہ کی محبت میں وہ گاری میں چل کر آئے ہیں یہاں پر اور آج میں اپنے دل کی بات بتاؤں مانسیرہ والو مجھے شہباز شریف سے محبت ہے اور مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف میرے دوسرے والد ہے شفیق چچا ہے محبت کرنے والے چچا ہے لیکن مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف پاکستان کا سچے معنیوں میں حقیقی خدمتگار ہے اس نے اپنی دن رات میند سے پنجاب کے عوام کی پنجاب کے صوبہ کی تقدیر بدلی اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی سپورٹ شامل حال رہی تو میں ایک قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ شہباز شریف پاکستان کی قسمت بھی بدل دے گا انشاءاللہ اس کو نہ لگ دمیاں شبازے جد نگر نگر آوازے جد ہاں خوشحالی آزازے سانو بیاں اتنے نازے بھی ادنا رنجے بھی وجڑے دے تو میں رنگ سجد میں مانسیرہ میں کھڑے ہو کر پاکستان سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جو زحم عمران خان میں اپنی نا اہلی سے اپنی نا لائکی سے اپنی بے حصی سے پاکستان کے سینے پر لگائے جو کاری ضرقے اس نے پاکستان کی معیشت پر لگائیں انشاءاللہ تعالی وہ زخم شہباز شریف اور نواز شریف اپنی محنت سے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ میں خیبر پختون خواہ کے عوام کو اور خصوصاً ہزارہ اور مانسیرہ کے عوام کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ لوکل باڈیز الیکشن میں دھانگلی کو اور حکومتی مشینری کو مانسیرہ ڈسٹرکٹ نے ناکام بنایا اور مسلم ریگ نوم کو فتح دلوائی اور میں خیبر پختون خواہ کو بھی مبارک بیتی ہوں کہ خیبر پختون خواہ نے انتشار اور فتنے پر مبنی لون مارچ کو ایسلوٹلی نوٹ کے کر ریجیکٹ کر دیا لیکن مانسیرہ کے بھائیو بزرگو مجھے اس دل پر بڑی تکلیف ہے کہ عمران خان نے اس ناکام ترین دھرنے جس کا اصل مقصد فتنہ اور انتشار تھا اس پر اس نے خیبر پختون خواہ کے عوام کی مہدت اور خون پسینے کی کمائی پانی کی طرح بہاگی خیبر پختون خواہ کے حکومت کے ان مسائل پر جن پر آپ کا حق تھا جن سے اسپتال خیبر پختون خواہ میں بننے چاہیے تھے جن سے خیبر پختون خواہ میں سرکے بننی چاہیے تھی جن سے خیبر پختون خواہ میں لڑکیوں اور لڑکوں کے سکول اور کالج بننے چاہیے تھے مجھے افسوس ہے کہ وہ سارے وسائل ناکام انتشار میں جھنکے گئے خیبر پختون خواہ کا حق ایک دھرنے ناکام دھرنے انتشار اور فساد کی نظر ہو گیا مجھے بہت افسوس ہے اور میں عمران خان کا وہ کارپن جس کے گھر عمران مردان میں گیا تھا جس کا نام سعید احمد جان ہے میں اس کے خاندان سے بھی دلی افسوس کا اظہار کرتی ہوں ان کا بیٹا انتشار فتنے اور ایک انسان کی کرسی کی حوص کا شکار ہو گیا میری ہمدردیاں اور میری دعائیں سعید احمد جان کے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے دیکھو خیبر پختون خواہ والوں میں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے کہ اس دھرنے میں خیبر پختون خواہ کے ٹیکس کی کمائی خیبر پختون خواہ کے عوام کا حق استعمال کیا کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ اس دھرنے کے لیے جو ہیلیکوپتر جس میں امران خان بیٹھ کے آیا وہ ہیلیکوپتر بھی خیبر پختون خواہ کا سرکاری ہیلیکوپتر تھا وہ فراغوگی کا ہیلیکوپتر نہیں تھا وہ فراغوگی نے جو نوٹ مار مشائی ہوئی تھی جو مالگاری فراغوگی کے پنجاب سے چل کر خیبر پختون خواہ میں جاتی تھی وہ اس کا ہیلیکوپتر نہیں تھا وہ خیبر پختون خواہ کے عوام کا ہیلیکوپتر تھا جس میں اس نے اس ملک کو آگ لگانے کے لیے استعمال کیا وہ گاڑیاں جو دھردے میں استعمال ہوئی وہ ساری خیبر پختون خواہ اور وہ ساری گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی حکومتی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں تھی اور جو ہیلی مشینری جس میں کرینز شامن ہے وہ کرینز بھی خیبر پختون خواہ حکومت کی ملکیت تھی وہ کرینز جس کو لے کر یہ اسلام آباد میں چڑھائی کیلئے آ رہا تھا وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے لی گئی تھی تو وہ کرینز کا استعمال تو ہوا نہیں کرینز کا استعمال ہوتا ہے جب سڑکے بند ہو جب عوام اتنی زیادہ آ جائے کہ کرینز کے ذریعے ہتانا پڑے رکابدوں کو تو وہ کرینز خالی ہاتھ اس لیے واپس ہو گئی کیونکہ دھرنے میں عوام تو آئی گئی کرینے واپس شری گئیں اور وہ جو ٹینٹ خیمے جو خیبر پختون خواہ کی حکومت کے تھے وہ بھی لے کر یہ اسلام آباد آئے لیکن وہ دھرنے میں استعمال نہیں ہو سکے کیونکہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو دھرنے کا بتایا لیکن جب دھرنے کا وقت آیا یہ صبح صبح اسلام آباد سے فرار ہو گیا دیکھیں مانسیرہ والو یہ انقلاب جس کو یہ انقلاب کا نام دیتا ہے یہ اس لیے بھی ناکام ہو گیا کیونکہ قوم کے بچے سڑکوں پر مرنے کے لیے تھے اور اس کے بچے لندن کی تھنڈی ہواے میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے بتاؤ یہ انصاف ہے آپ کے بچوں میں اور عمران خان کے بچوں میں کیا کر کے مجھے بتاؤ صرف اس لیے کہ وہ قوم کے غریب لوگوں کے بچے ہیں وہ سڑکوں پر لوگ کے تپیرے کھاتے رہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون یہ ناانصافی عوام کے ساتھ ہونے نہیں دے گی اور انقلاب اس لیے ناکام ہوا کہ انقلاب ہیلیکاپتر سے نہیں آیا کرتا انقلاب سرکاری گھاریوں میں بیٹھ کر نہیں آتا انقلاب پیراشوٹ سے لینڈ نہیں کرتا انقلاب آجے راستے سے یوٹرم لے کے بڑی گالا جانے سے نہیں آتا انقلاب آتا ہے جب نواز شریف ایک ڈکٹیٹر مشرق کی حکومت ہوتے ہوئے ججز کی بحالی کے لیے تمام تر ریاستی جبر کے باوجود پولیس کی رکاوٹوں کے باوجود جب لہور سے نکلتا ہے تو گجرہ والا پہنچنے سے پہلے پہلے ججز بہاد ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ فتنے کا فسادی کا انتشار کا مینڈیٹ بھی دو نمبر اس کا بیانیاں بھی دو نمبر اس کا جانی خط بھی دو نمبر اس کا عالمی سازش کا ڈراما بھی دو نمبر اس کا انقلاب